ہمیں یہ بات پتھا چل جائے کہ کوئی شخص ہم سے حسد کر رہا ہے تو جیسے انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ جی میں کنارہ کشی کر لیتی ہوں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں پتھا چل جائے کہ مندہ ہم سے حسد کر رہا اور ہمیں اسے وائبز آ رہی ہیں کہ ہم سے حسد کر رہا تو پھر کیا کر رہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کوشش کی جائے کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کرتا ہے تو صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے بطور توفہ چیز حدیہ کر دیتا ہے جب توفہ حدیہ کرتے تو وہ حیران تھے کہ بھائی یہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں گا کیونکہ اس پر سے توفہ دیتے تھے کہ بھائی میری تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہا ہے تمہاری نیکیاں کم ہو رہی ہیں تو وہ اسے اگر تنبیہ کرتے تو اور بہت زیادہ نراض ہوتا تو توفہ دے کر سبتا رہا ہے کہ بھائی تم ایسا کام خود بھو شرمندہ ہو جاتا کہ یار میں جس سے حسد کر رہا ہوں جس سے جل رہا ہوں وہ مجھ پر اور مہربان ہو رہا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بہنے بھی وہ فرمایا کہ بندہ خود بخود اس سے کنارہ کشی کرے اور یہاں تک بھی ہے کہ دارہ سارہ تعاوض و تسجنی ہے دارہ سارہ استغفار پڑھے عوض باللہ پڑھے کیونکہ جب وہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھے گا کیونکہ حسد ایسی چیز ہے کہ وہ جو جل رہا ہے اور وہ صرف جلی نہیں رہا وہ کئی لوگوں کو آپ کے بارے میں نیگٹیوی پھیلا بھی رہا ہوگا یعنی کہ آپ کے بارے وطا رہا ہوگا فنا 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 تو کوشش کیجئے اس سے ملنا جلنا کم کر دیا جا تاکہ لوگ آپ کو جب دیکھیں کہ نہیں آپ اس سے ملتے ہوتے ہیں اس پہ جو کاؤنٹر سوال ہے وہ یہ ہے آپ نے پہلے کہا کہ توفہ صوفی اکرام جو ہے وہ توفہ دیا کرتے ہیں لیکن جہاں پہ توفے کی بات آتی ہے وہاں پر ایشوی آتا ہے کہ بہت سی دفعہ لوگ توفہ بھی لے لیتے ہیں اور دل میں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں بیزت کرنے کے لیے دے رہا ہے سیکنڈ پوائنٹ کہ کبھی کبھی یہ سوچوشن ہوتی ہے کہ اس شخص سے آپ کنارہ کشی کرنی سکتے ہیں جیسے میاں بیوی کئی دفعہ اگر کوئی بیوی اچھا کماری ہو تو شہروں کو ان سے حسد ہونے لگتی ہے اس کا وائس ورڈ سب ہی کر لیتے ہیں بیگمات کو اپنے شہروں سے حسد ہونے لگتی ہے یا اور جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں ان کو حسد ہونے لگی تو کنارہ کشی بھی نہیں کر لکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت سوچوشن ہوتا ہے ایسی شخص سے کنارہ کشی کرنی کنارہ کشی کرنی لیکن موسیم بھائی اگر اس بندے سے ہم قطع تعلق یا کم بات کرتے ہیں تو اور اس کے اندر اگر حسد جنم لیتی ہے کہ دیکھو اب یہ ایڈیوڈ میں مستح بات نہیں کر رہا کیونکہ ایسی سوچوشن ہمارے آج کے دور کے حیرہ میں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی معاملات میں فستا ہے تو کوشش تو یہ کر رہے کہ پہلے وہ اس کے ساتھ تفعہ جو بیجنا جو مراد یہ کہ وہ اس سے بات چیت کرے اسے بتائے کہ اگر تم میں یہ کمیاں ہیں تو تم اس کمی کو دور کر سکتو نہ کہ تم دوسرے لیکن اسلاح کا طریقہ وہی ہو گیا کہ آپ یہ مل بہت ہے کہ تم مجھ سے حسد کر رہو بلکہ اس کو ایک ایسا پہلو بتائیں کہ اگر یہ تم میں نعمت نہیں ہے تو دیکھو یہ نعمت اس طرح تمہیں مل سکتے یہ حسد تا ہے تاکہ اس کو پتا بھی جل جائے اس کی پوزیٹیف چیزیں اس کو گنوائیں مثال کی طور پر اگر امام حسن حسین وضو کر رہے ہیں ایک بڑا آدمی سے وضو نہیں آتا تھا تو انہوں نے کر کے دکھائے حضرت آپ بتائیں ہم غلطی پہ صحیح تو اسلاح کا بھی طریقہ ہوتا ہے ضروری سوڑی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ چیز ایسی ہے اصل پوائنٹ ہی